اس وقت نازل کی گئی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے اور اس سے جس طریقے سے نہ صرف غریب کا بلکہ متوسط طبقے کا بھی گزارہ ہونا اس وقت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے جس طریقے سے ہزاروں کاروبار بند ہو رہے ہیں اور بے روزگاری تیزی سے پھیل رہی ہے آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ عداد و شمار آئے ایک نئے سروے کے تحت جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر پانچویں گھر کے اندر کوئی بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ تو اتنی بڑی معاشی تباہی جو ہے اس سے بھی نظر ہٹائی جائے اور ان لوگوں کا جو ان کو خواب میں بھی میرے خیال میں عمران خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تو عمران خان کو کیسے کابو کیا جائے اس کی ایک نئی ایک منظم آج کل کیمپین چل رہی ہے وہ کیمپین کیا جی وہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تقریباً آپ کو نظر آتا ہے کہ مقدمے جھوٹے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں عمران خان پہ تحریک انصاف پہ آج تو صبح ویسے کمالی ہو گیا جو آج خبر آئی ہے کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودری کے اوپر پریس کانفرنس کرنے کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے تو اب میں بھی پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو عمریوب صاحب اور اندلیو عباس صاحب تیار رہے ہیں آپ کی بری پرچہ کٹ سکتا ہے کیونکہ آپ ایک خطرناک کام کر رہے ہیں آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ اصل حدف عمران خان ہے کیونکہ عمران خان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی زور لگا دیا کھنگال دی فائلیں نہ ان کو توشہ خانہ سے کچھ ملا نہ ان کے پاس کوئی فورن فنڈنگ سے کچھ ان کو ملا کرپشن کا ویسے الزام کوئی نہیں تھا تو کیونکہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے اب ایک نیا طریقہ کار اپنایا نیا طریقہ کار یہ ہے کہ درجنوں کی تعداد کے اندر آپ پرچے کارتے چلے جائیں کیسز بناتے چلے جائیں چھتر تک تعداد پہنچ چکی ہے اس وقت مقدمات جو ریجسٹر ہیں عمران خان کے خلاف اور اس کے بعد ایک قانونی کاروائی کا ایک طریقہ کار ہے اس قانونی کاروائی کے مطابق انہوں نے پیشیاں بھکت نہیں ہوں گی وہ بیلوں کے لیے جائیں گے پھر بیل کانفرمیشن کے لیے جائیں گے پھر اس کے بعد کاروائی ہوگی ٹرائل ہوگی تو بار بار ان کو نکالا جائے اور ان کو کوٹوں میں لے جائے جائے اب عام طور پہ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک انکنوینینس ہے اس سے ضرور آپ کو مسئلہ ہوتا ہے لیکن کوئی یہ خطرناک چیز نہیں ہے اور اسی لیے عمران خان جو ہیں آج سے چار مہینے پہلے تک وہ ہائی کورٹ نے بلایا تو ہائی کورٹ چلے گئے ان کو دہشتگردی کے عدالت نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے ان کو کچہری میں سیشن کورٹ نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار گئے اور میں اینی شاید ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا تو مجھے پتا ہے کہ وہ کسی جج کے سامنے جانے کسی عدالت کے سامنے جانے پہ ان کو کوئی اتراز نہیں ہے ان کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے ان کی تو ساری سیاسی جو پوری کوشش رہی ہے کابش ہے وہ ہے یہ کہ قانون کی سربلندی ہو اور ملک کے اندر قانون کا نفاظ ہو عدالتوں کا اعترام ہو قانون کا آئین کا اعترام ہو لیکن اس کے بعد کچھ ہوا اور وہ کیا ہوا وہ تین نومبر کو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا منظم سازش کے تعد کیاوا قاتلانہ حملہ ہوا اس حملے کے ہونے سے پہلے خان صاحب کے پاس اندر سے معلومات آنی شروعی کے خطرہ ہے اور اس کا ذکر انہوں نے نہ صرف ہم لوگوں سے کیا میٹنگز کے اندر بیٹھ کے بلکہ کم سے کم دو جلسوں کے اندر بھی اس نے ذکر کیا کہ کیا بیانیاں بنایا جائے گا اور کس طریقے سے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور تین نومبر کو پوری قوم نے دیکھا وہ ہوتے ہوئے دیکھا وہ قتل کی کوشش بھی ہوتے ہوئے دیکھی اور وہ بیانیاں بنانے کی کوشش بھی ہوتے ہوئے دیکھی کہ مذہبی جنون پسند تھا اور اس نے کر دیا اسی طریقے سے آج بھی اب بھی عمران خان صاحب کے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے دوبارہ قاتلانہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور ان میں سے کچھ اطلاعات کے مطابق یہ خطرہ جو ہے وہ خصوصی طور پر عدالتوں میں جس وقت وہ جائیں گے اور وہاں پر جو ان کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا اس کو استعمال کرتے وے خدانہ خاصتہ یہ حملہ کیا جا سکتا ہے یہ جس طریقے سے پہلے انہوں نے ان کے پاس معلومات آئیں انہوں نے قوم کے سامنے رکھی اور وہ سچ ثابت ہوئیں اس وقت ہم اسی صورتحال سے دوبارہ گزر رہے ہیں کہ پھر یہی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے اب ان کی کوشش کیا ہے پرچے کاٹی چلے جو جیسے میں نے کہا کہ بار بار جو ہے مختلف عدالتوں کے اندر جانا پڑے گا تو دونوں میں سے ایک کام ہو گئے یا تو سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے عمران خان نہیں جائیں گے عدالت وہ نہیں جائیں گے تو قانون کا تقاضی جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو یا تو اس طریقے سے ان مشکلات پیدا ان کے لیے کی جائیں یا اگر وہ جاتے ہیں تو پھر واقعی میں ان کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو اور خدا نہ خاصتہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ موقع مل سکے یہ ہے اس وقت جو منصوبہ بندی کی جاری ہے جو ساری کوشش کی جاری ہے اور ایک چھوٹی سی چیز کہ وہ نوٹس دینے کے لیے آنے کو بھی اتنا بڑا وہ بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا گرفتاری کے لیے پہنچ گئے ہیں اور سب پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد جو تجربہ ہمارا ہوا کہ پہلے کوشش کی گئی اس وقت تو پہلے میڈیکل ریزنز بھی تھے جو آپ چلنے پرنے کے اوپر پابندی لگائی بھی تھی ڈاکٹرز نے خطرہ نہیں لیا جا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود جب عدالتوں نے اسرار کیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لہور ہائی کورٹ گئے اس وقت تو میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں گئے دونوں جگہ آپ نے دیکھا کہ تمام سیکیورٹی کا نظام مکمل طور پر کولیپس کر گیا بلکل درم برم ہو گیا کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی اور بلکل واضح خطرے کو ایکسپوز ہو گئے عمران خان صاحب تو ہمارے اس لیے بہت سارے آہ لوگ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ خطرہ مولنا نہیں چاہیے اور اس میں اگر قانونی کوئی آہ لوازمات پورے نہیں ہوتے تو وہ کم خطرہ ہے بنسبت اس خطرے کے جو جان کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے آہ یہ آہ جو ہم نے دیکھا جیسے میں نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ کے اندر بھی اور جیوڈیشنل کامپلیکس اسلام آباد کے اندر بھی کہ بلکل کمپلیٹلی ایکسپوز تھے وہاں تو کوئی خدا نہ خاصتہ کچھ بھی کر سکتا تھا کوئی وہاں پہ سیکیورٹی کا نظام نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ میرے خیال میں کوئی ممکن ہے تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے اپنے وقلاء سے کہا تھا اور آج لاہور آئی کورٹ کے اندر اور اسلام آباد آئی کورٹ کے اندر دونوں جگہ پٹیشنز دائر کی جا رہی ہیں جہاں پر بڑی ایک جائز ہم ریکویسٹ جو ہے درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ درخواست صرف یہ ہے کہ اس تمام بیک گراؤنڈ کو تناظر میں رکھتے ہوئے اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں اہم سیاسی شخصیات کی قتل جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ ہو لیا قتلی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے بنظیر بھٹو کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس خواہش پہ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ تمام کورٹ کے سامنے پیش ہوں اور ان کی جو قانونی ذمہ داری بنتی ہے وہ کورٹ کو جو عزت دینی ہے وہ دینا چاہتے ہیں اس لیے یا تو فول پروف سیکیورٹی کوئی ارینجمنٹ کیا جائے جو میں آپ کو ذاتی رائے اپنی بتا رہا ہوں ممکنی نہیں میں دیکھ چکا ہوں جس جو صورتحال ہوتی ہے عمران خان کوئی کوئی عام انسان نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے ایسا سیاسی لیڈر جس کی عوام کے اندر اتنی محبت ہو کوئی گزرا نہیں ہے تو وہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے لگر اگر کوئی ایسا سفول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے یا اس سے بہتر کہ ہمارے پاس کورٹ کی متعدد ججمنٹ بھی موجود ہیں ہمارے عدالتی نظام کا بحصہ بن چکا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ جو ہے کورٹ کے اندر اپنی حاضری دے سکتے ہیں آپ گواہی دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر کورٹ کی عدالتوں کی ججمنٹ بھی موجود ہیں اور یہ جیسے میں نے کہا کہ عدالتی کاروائی کا حصہ ہے اور دو اور جس نے عمران خان کے اوپر ایک جو شوٹر تھے ان میں سے ایک جو شوٹر ہے وہ جو ہے اس کو یہ ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی ہے جس نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کو یہ سہولت دی گئی ہے اجازت دی گئی ہے تو جس کو قتل کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے اس کی تو اور بھی زیادہ بنتا ہے اس کے اوپر تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کورٹس یہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دیں گے اور جس طریقے سے پہلے ان سب کے منصوبے جو ہیں جو جو ابھی تک یہ کوشش کرتے رہے ہیں پچھلے دس ساڑھے دس مہینے سے انہوں نے اب تو بلکہ تقریباً گیارہ مہینے ہو گئے ہیں ہر وقت جلدی گزرتا ہے گیارہ ماہ گزر گئے ہیں اور گیارہ ماہ میں نے کتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جو نیا منصوبہ جس کو بھی میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی کہ منصوبہ ہے کیا کہ عمران خان کو یا ایکسپوز کر دو ان کے لئے سیکیورٹی کا خطرہ پیدا کر دو یا ان کے قانونی طور پر وہ تقاضی نہ پوری کر چکے انشاءاللہ تعالی یہ بھی ناکام ہوگا یہ سب آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو دیکھیں اس تناظر کے اندر کہ ملک کس دور سے گزر رہا ہے کس صورتحال سے گزر رہا ہے پاکستان کی معیشت اور صرف یہ پاکستانیوں کا خیال نہیں ہے میں بلومبگ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا اس دن سے دو تین دن پہلے وہ میری نظر سے گزرا اور اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ شاید پاکستان اتنی مشکل معاشی صورتحال سے کبھی زندگی میں اپنی تاریخ کے اندر نہیں گزرا اس معاشی صورتحال کے ساتھ گزرتے ہوئے جیسا سیاسی انتجار اس وقت پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے جس طریقے سے پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے جس طریقے سے عدالتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پورا پاکستان کا جمہوری آئینی نظام جو ہے وہ پورا نظام خطرے کے اندر آئے بھائے اور کس وقت خطرے کے اندر آئے بھائے جب پاکستان شدید ترین مشکلات سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے شہری کرونوں شہری جو ہیں ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اس صورتحال کے اندر حکومت پاکستان کی تمام تر توجہ کیا ہے کہ کس طریقے سے کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے عمران خان کو قابو کیا جائے کس طریقے سے جھوٹے مقدمے بنا کے طریقے انصاف کے لیڈرز ورکرز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے ان کو پیچھے ہٹایا جائے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے بھی ناکام رہے ہیں یہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے کیونکہ فیصلہ جو زمین کے اوپر سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے حکمیت تو اللہ کی ہے لیکن زمین پر جو سب سے بڑی طاقت ہے قوم کی عوام ہوتی ہے اور عوام فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ اپنی حقیقی آزادی کے بغیر نہیں رکیں گے انشاءاللہ آزاد صاحب یہ فرمائے گا کہ اب تک جو ہے الیکشن کمیشن کی جانت سے الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا آج آخری دن ہے اگر آج یہ شیڈول جاری نہیں ہوتا انتیس ایمیل میں چومن دن جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے اس حوالے سے کیا دوبارہ عدالہ سے رجوع کریں گے یا کیا نہیں وہ چومن دن کی جو ہے وہ چومن دن کا شیڈول کی ضرورت نہیں ہے وہ چومن دن کی پوری جو لوازمات ہوتی ہیں بیلٹ پیپر چپانا اور یہ آپ اگر دیکھیں جو شیڈول انانس کیا گیا ہے ابھی دو مختلف الیکشنز انانس ہوئے تھا وہ بھی بڑے بڑے ایک میں تیتیس آلیکشن تھا ایک میں اکتیس آلیکشن تھے ایمیل ایز کے جو بائی الیکشن ہونے تھے تو جو شیڈول انانس کیا گیا تھا اس میں ایک case کے اندر آئے میرے کہال میں ساکھ چھالیس یا سنیتالیس دن الیکشن سے پہلے شیڈول کیا گیا تھا اور دوسرے والا ایسے ہی بیالیس تیالیس دن تھا تو ان کے پاس موجود ہے جو شیڈیول ہوتا ہے پہلا اس میں جو قدم ہوتا ہے اس سے الیکشن کے دن تک تقریباً اٹیس انتالیس دن کا وقفہ ہوتا ہے تو ٹائم ابھی موجود ہے اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جلد جو ہے اس کا اعلان کر دے گا شیڈیول ہے دیکھیں آج بہت اہم پیشرفت ہوئی ہے ہمارے ایم این ایس کا جو مقدمہ تھا اس کے اوپر یہ پوائنٹ ریس کیا گیا تھا ہم نے کہ کیونکہ فیصلہ یہ آ چکا ہے کہ یہ جو ڈی نوٹفیکیشن کی گئی تھی وہ ڈی نوٹفیکیشن جو ہے وہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ تحریک انصاف کے ممبران تو اس وقت موجود تھے اور اعلان کر چکے تھے عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا ہم نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم ریڈر آف آپوزیشن چینج کرنے کے میری جا رہے ہیں اور اس کے بعد تو خیر ہم نے لکھت میں بھی کر دیا تھا تو اگر قانون کے مطابق لیڈر آف آپوزیشن بدل چکا ہوتا تو یہ نیب کا چیئرمن اپوائنٹ ایسے ہو ہی نہ سکتا جب تک کانسلٹیشن نہ ہوتی اور آج جد صاحب نے کہا ہے یہ اپنے انہوں نے ریمارکس دی ہیں کہ اگلے ہفتے جب میں فیصلہ کروں گا تو اس فیصلے سے یہ بھی چیز اثر انداز ہوگی یعنی اگر وہ فیصلہ آتا ہے اس حق میں کہ یہ غیر قانونی تھی ڈی نوٹفیکیشن جو تھی تو پھر یہ نیب کی اپوائنٹمنٹ کے جو عمل ہے اس کو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا آج کامران خان نے ایک سپیسپیکلی دویڈ کیا اور نے کہا ہے کہ عالمی چیف نے کچھ بزنس کے لوگوں سے ملاقات کیا اور ان کو اندیا دیا کہ اگر امنان خان ملاقات کرنے شباشی سے تو مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے تو کیا ایسی کوئی بات آپ کو پہنچی ہے یا نہیں ہمارے پاس تو ایسی بات نہیں پہنچی ہے کم سے میرے پاس ایسی بات نہیں پہنچی ہے لیکن اگر آپ نے دو تین دن پہلے ہفتے کے روز عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے ایک بڑا پولیسی بیان دیا تھا تحریک انصاف کے طرف سے چیئرمن او دا پارٹی اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو یہاں سے مشکل سے نکالنے کے لیے اور ایک نئے الیکشن کی طرف جانے کے لیے ہم ہر کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں لیکن اور یہ بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں میں نے متدد بار یہی بات کی کی ہے کہ پاکستان ابھی آپ سو میں کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایسی مشکلات کے اندر گرا ہوئے میں بار بار کہتا ہوں کہ انیس سو اکتر کے بعد سے اتنا خطرناک پک پاکستان کے لیے نہیں آیا تو ذمہ داری بنتی ہے تمام سیاسی لیڈرشپ کی تمام پاکستان کے ریاستی اداروں کی کہ جب اتنا بڑا خطرہ ملک کے سامنے ہو تو اسے حل نکالا جائے اور وہ حل میرے بھائی ایک نئے الیکشن کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں تو اگر اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو بالکل بات چیت ہو سکتی ہے دیکھیں اس کو اسی تناظر کے اندر دیکھیں نا جو میں پہلے بول رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کا آئین اور آپ کو پتا ہے آپ میری پریس کانفرنسز کور کرتے رہے میں یہ پچھلے ایک مہینے چھے ہفتے سے کہہ رہا ہوں پاکستان کا آئین خطرے میں اس میں کوئی کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے اور آئین کے اندر جو دیوی جتنے بھی حقوق ہیں چاہے وہ سیاسی حقوق ہوں یا وہ ایک شہری کا حق ہو آگہی کا وہ تمام خطرے کے اندر ہے تو اگر اے آر وائے کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو حکومت کو پسند نہیں آ رہی تو حالانکہ قانون کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اے آر وائے کے خلاف کاروائی کرنے کی تو وہ کاروائی کر دی جائے گی قانون اس وقت کوئی بندش نہیں ہے اور اور اگر کوئی کسی نے کوئی غلط بات کی تو آپ مقدمہ اس کا طریقہ ہے کہا رہے اس پہ چلائیں جس نے خبر پہنچائی اس کا کیا قصور ہے اس کے اندر دیکھیں پارٹی کا سب سے جو اہم رکن سب سے سینئر آدمی وہ چیرمن ہوتا پارٹی کا عمران خان صاحب چیرمن ہے پارٹی کے انہوں نے پالسی سٹیٹمنٹ دے دیا تو اس کے بعد اب وہ بیٹے کو بیٹے کے ولیمے کے اوپر دعوت تو دینی نہیں دیئے کہ کوئی کارٹ پرنٹ کرا کے ان کو بھیجا جائے گا سیاسی انویٹیشن دے دیا گیا ہے اس وقت غلط فہمی ان کو یہ ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ طاقت اور جبر سے تباہ کے وہ اپنے مقاسے دل کر سکتے ہیں میں حکومت کی بات کر رہا ہوں اس لیے آہ ان کو شاید اس کی ضرورت نہیں نظر آ رہی لیکن میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں بہت بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں یار یہ پہلے بھی یہ سوال گوچھے ہیں میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں سبت آدمی اگر آپ کے دوسرے ہم فان صاحب کے اوپر پڑچے ہو رہے ہیں کہ ان کو نحل کیا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سابق چید جس دیس افتخاب چودری کے بیان سامی آنے شروع ہیں سامنے کے اوپر ایسا کے بزار کے لو انہوں نے یہ کہا کہ فان صاحب کو میں نے مکمل صادق و مہین نہیں کہا دوسرے ہم نے کہا فان صاحب میرے سے رابطے کر رہے ہیں یہ رابطے کس حسلے کے لیے ہو رہے ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں یہ ان کے بیانات نہیں ہے یہ ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے یہ بلکل اس میں صداقت نہیں ہے یہ کوئی قانون کے اندر آدھا صادق اور آدھا امین والا کلاوز کوئی نہیں ہوتا امیران خان صاحب مرے ہیں اور ملکہ بڑے صاحب مرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی امریکہ اور سی آئی اے کا کردار رہا ہے امران خان کو بطور پرائم میسٹر ہٹانے میں تو امران خان صاحب میں نے خود اس پی آنے پر پیچھے آٹ گیا آپ کیا رہا ہے انہوں نے سائفر کی بات کی سائفر ایک حقیقت ہے پہلے اس کو جھٹلایا جاتا رہا آپ تو سب اس کی حقیقت مان گئے نا تو یہ بہت بڑی خبر ہے کریگ مرے کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے سفیر رہ چکا ہے بہت اس کی آواز کے اندر بزن ہے اور آپ امران خان کی ذات کو اس کے اندر سے نکال دیں اگر ہماری حکومتیں جو ہیں ہماری حکومت جو ہے اگر ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہی ان کا کہنا نا کہ ان کا لینا دینا اس سے کچھ نہیں تھا تو اتنی بڑی خبر آتی ہے کہ آپ کے ملک کے خلاف کسی اور ملک کی ایجنسی نے سازش کی تو کیا اپنے ملک کی اس کی حکومت کو اپنے ملک کے دفاع کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے کیا ان کو سوال نہیں پوچھنے چاہیے کہ تم نے ہمارے ملک کے خلاف سازش کیوں کی عمران خان کوئی کوئی ذات کا معاملہ تھوڑی ہے پاکستان کے الیکٹڈ وزیراعظم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایجنسی نے اس کے خلاف غیر ملکی ایجنسی نے اس کے خلاف سازش کی تو یہ خاموش سب اس وقت کیوں ہے میرے خیال میں تو ابھی تو اگنیشن سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کال ہو جانای چاہیے اتنی بڑی خبر ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس طرح سے کام کرتا ہوں تو میں جب تک یقین رکھتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ آپ نہ جائیں تو اس وقت تک آپ حقیقی طور پر حالات کو سمجھ نہیں سکتے اس لیے جب میں نے بطور وزیر منصوبہ بندی اپنے وقت میں کوئی خصوصی ترقیاتی پیکجز منظور کروائے تھے وزیراعظم سے بہت بڑی بڑی تاریخی پیکجز منظور پہلا بلوجسان کا تھا تو جب تک میں خوزدار اور طربت اور گواہدر یہاں پہ خود ذاتی طور پہ نہیں کیا تھا نا اس وقت تک میں نے پیکج نہیں منائے تو راجنپور کہاں پہ ہے اس کا مجھے ادراک ہے میں آپ کے سوا سے اور اس کو میں آخری کرتا ہوں میں ایک چیز میں دیکھ کے جو آیت وہاں پہ چلیں کہ اور میں لے لوں گا لیکن ایک چیز جو میں جیل کے اندر دیکھ کر آیا تھا اس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں اور ہماری اپنی بھی حکومت گزری ہے اپنی غلطی بھی مان لینی چاہیے ہمیں اپنے وقت کے اندر اس کی اصلاح کر لینی چاہیے تھی لیکن اب ضرور اس کی اصلاح ہونی چاہیے جو وہاں پہ جیل میں بیچارہ سٹاف کام کرتا ہے وہ بارہ بارہ گھنٹے کی روزانہ ڈیوٹی دیتے ہیں ہفتے میں سات دن ڈیوٹی دیتے ہیں اور چھے ہفتے متواتر ڈیوٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو صرف دو دن کی چھٹی ملتی ہے یہ پاکستان کے تمام لیبر لاز کی خلاف برزی ہے اور وہی پاکستان کا قانون کہ کیونکہ وہ پچارہ سپاہی جو ہے وہ غریب ہے تو اس کو رگڑی جاؤ نہ اس کا کوئی حق قانونی حق نہ کچھ تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی حکومت آئی گی کم سے کم میں اس کو ضرور چیمپین کروں گا جو بھی وزیراعالہ پنجاب اور کے پی منے یہ ضرور اس میں بہتری کریں آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کو اتزامیہ لکھاتے ہیں اور آپ آپ خود بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان انڈر سیریس تھریکٹ یہ بات آپ نے کی آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ایک طرف سیریس تھریکٹ کی بات کی جاتے ہیں دوسری جانے میں عمران خان کا ریلی لے کے لہار سے نکل رہے ہیں اور لہار میں ایک بڑا اوپن ہوگا خان صاحب کی گاڑی بھی سامنے ہوگی ہزاروں لوگ بھی سامنے ہوگے جب سیریس تھریکٹ ہے تو یہ تو کچھ بھی معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے تو یہ پیجے پیجے گا دھوم صلاح کے لئے کہ آپ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں اپنے جانے کا نا جانے کا فیصلہ کیا ہے نو تعلیم کو نیب نے بھی بھلایا گیا خان صاحب کو کیا یہ فیصلہ وہاں پہ بھی اطلاع ہوگا کہ نیب میں بھی بھی جانا نہیں یہ تو پیٹشنز فائل کریں نا آپ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں نا جانے کا فیصلہ کیا ہم نے تو فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ میں جانا ہے ہم پیٹشنز دے رہے ہیں نا ہم پیٹشنز دے رہے ہیں اور ہم ریلیف مانگ رہے ہیں کورٹ سے اب وہ عدالت کے فیصلے پہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ اس پہ کیا آتا ہے جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا دیکھیں عمران خان صاحب نے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا عدالت میں آپ لوگوں نے کبر بھی کیا ہوگا جسے گھت ہائی کورٹ گئے تھے ہم ان سے درخواست کیا کر رہے تھے کہ عمران خان کو کورٹ کی عزت ہے آپ نے حکم دیا عمران خان جو ہیں عدالت پہنچ چکے ہیں اب وہ آ گئے ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے میں گاڑی بلٹ پروف ہے ایک سیکیور انبائرمنٹ ہے انہوں نے حاضری لگوا دی ہے آپ اپنا کوئی بندہ بھیج دیں اس سے کوئی سائن وائن کروانا ہے وہ کرا دیں کوئی ویریفیکیشن کروا دیں جیسے ہی وہ دروازہ کھول کے باہر آتے ہیں تو خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اس لیے ان کو باہر نکلنے بے اطراز نہیں ہے پہلے میڈیکل پرولم تھا وہ نہیں ہے تو وہ ریلی میں ایک سیکیور گاڑی کے اندر بلٹ پروف گاڑی کے اندر ہوں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ لوریوں کی ایک تاریخی تعداد ان کے ساتھ ہوگی ان کی سیکیورٹی کے لیے موسیقی